حضور فرمایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یعنی اس کو ایک طرف تو قوت فیصلہ کا احتیاط کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اور دوسری طرف خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مکن کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہیل سکتا تو کیا اگر کوئی انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو کیا اس پہ خدا کی رضا شامد ہوگی ہے کوئی آدمی جو برا کام کرے اس کے کسی لحاظ سے بھی خدا تعالیٰ کو اس کا ذمہ دار کر آدمی دیا جا سکتا سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو احتیاط دیا تھا اس سے زیادہ ذمہ دائی نہیں یہ بھی اس کی تربیہ ہے اس لحاظ سے ایک بچے کو آپ اجازت دیں یہ کام یوں کرے یوں کرے یہ چیز کھائے یا کربی کھائے وہ کربی کھانے اور یہ بتا دیا لیا اس کو پہلے کہ یہ کربی ہے اور اس کو فتہ ہو کے کربا ہوتا کیا ہے تو اس لحاظ سے تو آپ ذمہ دار نہیں ہے اس نے خود یہ کہتی ہے لیکن آپ ضروردستی روک بھی سکتے تھے آپ کا ضروردستی نہ لکھنا یہی صرف آپ کی ذمہ دار دیا سمجھے گا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندوں سے تعلق ہے جب خدا نے خیر و شردوں کی اجازت دے دی لیکن جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے حکم کے بجائے کو پتہ بھی نہیں ہیل سکتا یہاں قرآن حکم دیئے ہی نہیں ہے اس کو نہیں قرآن نہیں یہاں بدھی کا حکم کان دیا ہے قرآن بھیل میں نہیں بدھی سے میرا مطلب نہیں قرآن کی بات سمجھے قرآن سمجھے میرے حکم کے بجائے پتہ بھی نہیں ہیل سکتا اگر قرآن نے حکم ہی نہ دیا بدھی کرنے کا تو پھر انسان آراد ہو گیا نا تو قرآن کے حکم کے خلاف نہیں کر رہا وہ ان معلوم میں اگر حکم دیا بدھی کا تو پھر وہ مجبور ہے لیکن جہاں قرآن نے حکم کو اخوا دیا ہے یہاں صورت اخواد ہے یہاں حکم کو سسپنک کر دیا ہے اور اس کو اختیار دے دیا یہی حکم قرآن ہے اور یہی حکم چل رہا ہے یہاں حکم یہ ہے کہ وہ مختار ہو گیا تو سکتا ہے کہ وہ مختار ہو گیا تو سکتا ہے کہ وہ مختار ہو گیا